موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کرک کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے کوئی پریشر برداشت نہیں کریں گے یعنی پاکستان میں الیکشن کا ابھی شیڈول اناؤنس ہونا ہے اور ابھی صحیح آپ لوگ ایک مقبول ترین پارٹی کو جلسہ کرنے نہیں دے رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہو صاف شفاف الیکشن تو دور کی بات ہے جب آپ جلسہ کرنے نہیں دے رہے ہیں تو اس سے آپ کو اس حکومت کے فیور کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے یہاں پر الیکشن کروائی گی اور ان کا موٹ کیا ہے مگر آج سلام پیش کرنا چاہیے کرک کے لوگوں کو کہ جنہوں نے تمام فیشزم کے خلاف باہر نکلے تمام مشکل آلات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے نکلے اور جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ نکلے یقیناً یہ میسج گیا ہوگا ان طاقت پر لوگوں کے لیے جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کروائیں گے جیسے کہ کاکر صاحب نے ایک بیان بھی دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن میں نہیں ہوتی اور اتجاج ہوتا ہے یہ رییکشن ہے اور جب الیکشن کا موڈ آن ہوگا تو پھر آپ ایسے عوام کو کس طرح رکھیں گے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو پھر یہ آپ کی قابو سے باہر ہو جائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ملک کو امن کی طرف لے کے جائے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کی طرف لے کے جائے مزید اس ملک کے ساتھ تجربات نہیں کیے جائے جتنے تجربات کرنا تھے وہ کر لیئے اب یہ ملک مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا اور جس طرح پاکستان کی ایکانومی کے حالت ہے جس طرح ایکانومی کا پٹا بیٹھ چکا ہے اس کے بعد پاکستان کسی بھی تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو فری اینڈ فیر الیکشن کی ضرورت ہے ایک مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بہتری کا اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ اس حوالے سے اپنی رائے لازمی دیجئے اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ٹویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں